دوستو آپ ان تصویروں کو دیکھ کر پرانی پیڑی اور آج کی پیڑی کے بیچ کے انتر کو جان پائیں گے آج کے دور اور پرانے دور میں سب سے بڑا انتر تقنیق کا ہی ہے پرانے سمیہ میں جب آدھنک تقنیق نہیں تھی تو انسان بلکل الگ طریقے سے جیون جیتا تھا تقنیق میں کافی پریورتن آ چکے ہیں پر کچھ چیزیں آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہیں جیسی اس سمیہ ہوا کرتی تھی پر کچھ چیزوں میں کچھ بدلاب ضرور آئے ہیں آئیے ہم ان تصویروں کے ذریعے کل اور آج کے اس فرق کو دیکھتے ہیں دوستو ہم سبھی کا جیون آج کل کی اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں بہت ٹینشن بھرا ہو چکا ہے جس کے چلتے ہم کبھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی دپریشن میں چل جاتے ہیں ایسے میں آپ کو ہسانے کے لیے آج ہم کچھ ایسی فنی تصویریں لے کر آئے ہیں جو آپ کو بہت پسند آئیں گی ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر مسکان آ جائے گی اتنا ہی نہیں ان تصویروں میں آپ کو کل اور آج میں ایک فرق نظر آئے گا اور کچھ کچھ چیزیں جو سمیلر ہیں آج بھی وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی دوستو اگر دیکھا جائے تو شاید کیبل یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں نئے اور پرانے دور کی سوچ ملتی ہے پرانے اور نئے لوگوں کے دور کے کپڑے کافی حد تک سمان ہیں ہے نا دوستو پرانے دور میں لوگ سمیے بتانے کے لیے اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے اکبار پڑھا کرتے تھے جبکہ اب اکباروں کی جگہ موبائل لیپ ٹاپ اور یہاں تک کی کنڈل نام کے ڈیوائس نے لے لی ہے اب تو آپ کو اکبار کیبل ردیوں اور بھیل پوری والوں کے پاس ہی دیکھنے کو ملتے ہوں گے دوستو مصر کی سبیتہ کے لوگ بہاشا کے روپ میں جس پرکار کے چنہوں کا پریوک کرتے تھے آج کی پیڑی بھی ویسے ہی کچھ چنہوں کا پریوک کرتی ہے ہم انہیں ایموجیز کہتے ہیں دوستو وہ سمیے بھی چھوٹے چھوٹے چتنوں کا استعمال باتچیت کے لیے کیا جاتا تھا اور آج بھی ہم واتس اپ فیس بک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان ایموجیز کا استعمال کرتے ہیں اس تصویر میں آپ ایک طرف بلی کا وہ سٹیچیو دیکھ سکتے ہیں جو مصر کی سبیتہ دارہ بنایا گیا تھا تو وہیں دوسری اور آپ ایک جیتی جاگتی بلی کو دیکھ سکتے ہیں یہ آج کی بلی ہے ان دونوں بلیوں میں کافی سمانتائیں دکھائی دیتی ہیں یہ بات الگ ہے کہ آج کی بلی تھوڑی موٹی ہے اور مصر والوں کی بلی تھوڑی پتلی ہوتی تھی پر اس تصویر کو دیکھ کر یہ بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ جتنا پیار ہم آپ اپنی بلیوں سے کرتے ہیں اتنا ہی پیار مصر واسی بھی اپنی بلیوں سے کیا کرتے تھے جب سے کیمرے کا عوشکار ہوا ہے انسانوں کے بیوہار میں ایک سمانتہ دیکھنے کو ملتی ہے ہر پیڑی کے لوگوں کو تصویریں کھچوانے کا شوق بہت زیادہ ہے پھر چاہے وہ سن 1941 ہو یا پھر آج کا سمائے ہو لیکن ان دونوں ہی پیڑیوں کے لوگوں کے پوز میں کافی انتر دیکھنے کو ملتا ہے دوستوں پرانے سمیں میں ملنے والے رسی کے بنے تھیلوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی پر آج یہ فیشن کی چیز بن چکی ہے اور بہت مہنگے ملتی ہے اور جب سے دیش کے کئی راجیوں میں پولیتین پر روک لگ گئی ہے تب سے تو اس کی قیمت جیسے آسمان ہی چھو گئی ہو اس تصویر میں امریکہ کے الگ الگ راستر پتی اور ان کی پتنیوں کے ویوہار میں سمانتہ دکھائی گئی ہے پھر بھی چاہے جارج و بوش کی پتنی ہو یا ڈانلڈ ٹرمپ کی اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ پہلے کے لوگ بھی مہنگے چیزوں کے شوقین ہوا کرتے تھے اور آج کے لوگ بھی مہنگے چیزوں کے کافی زیادہ شوقین ہیں دوستو پرانے سمیہ سے لے کر آج کے سمیہ تک اتحاس میں بچوں کے کھلونوں کے لیے بہت ساری چیزیں آئی اور بہت ساری چیزیں گئی ان میں سے کچھ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں پہلا کھلونہ ہے ایک بیبلٹ تو دوسرا ہے ایک کیوب باکس اور آج کے دور کے فسٹ سپینر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے تو دوستو یہ تھا آج کی جنریشن اور پرانے دور کے لوگوں کے بیچ کا انتر خیر جو بھی ہو دونوں ہی پیڈیوں میں چاہے جتنا انتر یا جتنی سمانتا ہو لیکن شاید ایک دوسرے کو سمجھنے کی قابلیت ہم میں کبھی نہیں آئے گی اور ہم یوں ہی تقنیق کے نام پر ایک دوسرے سے علجتے رہیں گے دوستو ایسی دھیر ساری ویڈیوز کے لیے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں